اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے انشاءاللہ عز و جلہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور خیریت بھری زندگی کو انچوائی کر رہے ہوں گے جو ویورز آج ہم بننے جا رہے ہیں اچاری دال مغمسور کی دال اور وہ بھی اچاری جو ویورز ہم لیں گے کلونجی کلونجی کو صاف کرنے کے لیے ہم اسے ایک پلیٹ میں ڈال لیں گے اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے سے جو بالز ہیں وہ نکال لیں گے اور گنج جو ہیں وہ بھی صاف کر لیں گے اچھی طرح سے جو ویورز جب تک میں کلونجی کو صاف کرتی ہوں اس وقت تک آپ میرے چینل کو سبسکرائر لائک اور شیئر کر دیں جو ویورز کی آپ کی طرف سے ہمارے لیے بہت ہی بڑا انام ہوتا ہے جو ویورز دیکھیں اس طرح سے کلونجی کو اچھی طرح سے صاف کر لیں اور صاف کرنے کے بعد آپ اس میں ایک چمچ کلونجی جو ہے کٹوری میں ڈال لیں جناب مجھے ضرور بتایا کریں آپ میرے چینل کو کہاں سے اور کس ملک سے کس گھر سے دیکھتے ہیں اور جناب مجھے پتا چلے کہ میرے ویورز کہاں سے بلونگ کرتے ہیں جو ویورز ایک چمچ کٹوری میں ڈال لیں کلونجی کا ایک چمچ ڈال لیں چلی فلیکس اور ایک چمچ کے قریب اس میں ہم ڈال لیں گے ڈرائی دانا اور ایک چمچ ڈال لیں گے سونف بھر بھر کا اور ان سب کو ہم کر لیں گے ڈرائی روست ڈرائی روست کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال لیں گے نمگ اور تھوڑی سی سرخ میرچ آج میرا مٹھو بھی میرے ساتھ بیٹھا کام کروا رہا ہے اور مٹھو مٹھو کر رہا ہے جناب اس میں ڈال لیں ہاف ٹیبل سپون کے قریب حلدی نمگ اور اس میں ڈال لیں ایک چمچ کے قریب سرسوں کا تیل اور اس کو مکس کر لیں ویورز آج کی ڈال بننے جاری ہے بہت ہی مزے کی ٹیسٹی تمام کھانے والے انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل بسم اللہ کر کے آج آپ بنائیں مونگ مسور کی ڈال اور وہ بھی اچاری جی ویورز جب تک ہم اچاری ڈال بناتے ہیں اچاری ڈال بنانے سے پہلے ہم ڈال کو بھک ہو دیتے ہیں میں نے ایک ایک پیالی اچاری ڈال کے لیے مونگ اور مسور کی ڈال لی ہے اس کو میں نے بھک ہو دیا ہے اور ایک چناب لیں گے ہم آدھا گھنٹہ بھک ہونے کے بعد پریشر کوک کر اور یہ بن جائے گی تقریباً دو سے تین منٹ میں اگر آپ پریشر میں بنائیں گے اور اگر آپ بنائیں گے ویسے تو اس کو دس سے پندرہ منٹ پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے جی ویورز اس کو رکھتے ہیں ہم پریشر کوک کر میں اور بناتے ہیں تقریباً پانچ سے تین سے پانچ منٹ کے درمیان جی ویورز بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے جب ہم ڈال پکاتے ہیں تو ہمارا پریشر کوک کر جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے اوپر سے اس کا لیڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ایک ٹیشو بپ لگا کے اس کے اوپر لگتیں گے ویسل جناب دوسری طرف اس میں ہم تھوڑے سے گرام مسالے ڈال دیں ہیں جو تیل میں ڈال کے ہم نے مسالے رکھے تھے اس میں سوکھا دھنیا اور زیرا پاورڈر جو ہے وہ ڈال دیں اور جناب اس کو کر لیں مکس اور مرچوں کے درمیان میں لگائیں ٹک اس کو کر دیں تھوڑا سا کھول کے اس کے اندر بھر دیں مسالہ اور ہماری اچاری مرچیں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں جناب مجھے جلدی سے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں جیسے ہم نے ایک مرچ کو بھر آئے ایسے ہی تمام مرچیں جو ہیں وہ بھر لیں سرخ مرچیں بہت ہی پیاری سی آپ نے لینی ہے ان کو اس طرح سے بھرنے سے کھول کے بھرنے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو مرچ جو ہے وہ خراب ہونے کا پتہ چل جاتا ہے اور آپ خراب مرچوں کو سائٹ پہ نکال لیتے ہیں اور مذر چیزیں کھانے سے بچ جاتے ہیں ایک ایک کر کے تمام مرچیں جو ہیں وہ بھر دی ہم نے باقی کا مسالہ جو ہے وہ ہم بچا کے رکھ لیں گے اور اس کو ہم کریں گے فرائی مسالے کو اور مسالے کو فرائی کرنے کے بعد ہم جیسے تڑکہ لگاتے ہیں مسالے کو ویسے ہی اسی مسالے سے اچاری مسالے سے دال کو تڑکہ لگا لیں گے بہت ایزی اور جھٹ بٹ پڑھنے والی ہماری آج کی دال ہے ایک فرائی پین میں آپ تیل ڈالیں جتنا آپ نے تڑکے میں پسند ہے آپ کو اتنا ہی تیل ڈالیے گا میں تھوڑا سا کم ڈال لیں گے اور جو مسالہ ہمارا مرچوں میں سے بچا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اور اس میں ڈال لیں گے ہم بھاریک بھاریک سا کٹا ہوا ادھرک جی میرا مسالہ لگتا ہے تھوڑا زیادہ فرائی ہو گیا ہے آپ تھوڑا کم رکھئے گا جی ویورز اس میں ڈال دیں اپنی مرچیں جو بھر کے آپ نے رکھی ہیں اور ان کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے میرچ اس میں ڈال لی ہوئی ہے اور وہ جلنے کا ڈر ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ ہماری مسالہ جو ہے وہ زیادہ نہ جل جائے یہ دیکھیں ہمارا ٹیشیو پیپر جو ہم نے لگایا تھا اور لڈ دیکھیں ہماری بلکل ساف ستری ہے جی جناب ڈال ہماری ریڈی ہے اس کو کرتے ہیں شیفٹ ایک چھوٹے برطن میں اور اس کو تھوڑا سا اور زیادہ پکا لیتے ہیں تاکہ اس میں جو پانی ہم نے زیادہ ڈالا ہے وہ پوشک ہو جائے اور ڈال کا ذائقہ اچھا ہو جائے اگر اس میں آپ کنور کی اپس ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں نہیں تو آپ کی یہ ویسے بھی بہت مزے کی بنیں گی ڈال جناب جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے وہ ڈالیں اور انچوائے کریں ڈال جی ویورٹ سٹے ویڈا سٹے بلیسٹ اور انچوائے کریں اچاری ڈال اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری بنائی ہوئی اچاری ڈال جو ہے وہ کیسی لگی اور آپ نے کس کس جگہ سے میری اچاری ڈال دیکھی ہے کون سے ملک سے کون سے گھر سے اور کون سے شہر سے وانس اگین سٹے بلیسٹ سٹے ویڈا سٹے بلیسٹ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ